میں شیخ صاحب کا بہت بڑا فین ہوں شیخ نوید احمد صاحب جائے اور ایک جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ بڑے مذہبی قسم کے انسان ہے تو مجھے تو میرے لیے تو بہت آئیڈل ہیں اور میرے بڑے ہیں ظاہر سی بات ہیں میں بہت عزت کرتا ہوں اور میں انہی کے ساتھ ہوں انہوں نے ایک وضاحت پیش کر دی ہے اب یہ وضاحت کس چیز کی ہے اور یہ معاملہ سارا کیا تھا کہاں سے شروع ہوا اس بات کو اچھے میسیج کو پورٹری کرنے کے لیے اس بات کو کنوے کروں گا آپ کو اور یہ دنیا کے لیے بھی سبق بن جائے گا ٹھیک ہے سیم چیز میرے ساتھ ہو چکی ہے اس لیے میں اس ٹاپک پر بات کر رہا ہوں اور دنیا کے لیے سبق بنے گا آپ لوگوں کو بہت کچھ شیخنے کو ملے گا اور آپ حیران رہ جاؤ گے بھائی آپ حیران رہ جاؤ گے کہ دنیا کیا کر دیتی ہے بندے کے ساتھ اچھا جی میں جو ہے وہ فالو کرتا ہوں کبھی ملا نہیں ہو نوید شیخ صاحب سے لیکن ان کو فالو کرتا ہوں فالو ایسے کرتا ہوں زائر سی بات ہے میں فیس بک وگرہ یا کوئی بھی یوٹیوب وگرہ دیکھتا ہوں تو میں ان کی ویڈیوز وگرہ لازمان دیکھتا ہوں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں ملا نہیں ہو نوید شیخ صاحب سے ہو سکتا ہے وہ مجھے نہ جانتے ہوں لیکن میں ان کو بہت اچھا سے جانتا ہوں میں نے بہت کچھ سیکھا اور یہ چینل بھی ان کو دیکھ کے اور ان سے سیکھ کے میں نے بنایا ہے ایک تو وہ مذہبی شخصیت ہیں تو اس لیے بھی میں بڑا ان کا اعترام کرتا ہوں اور بہت نائز بندے ہیں مطلب پہلی بات تو یہ پہلے مسئلہ ڈسکرس کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ایک تو ہر بندہ نوید شیخ سے جلتا ہے ہر بندہ نوید شیخ سے جلتا ہے اور اتنا جلتا ہے کہ میں کیا بتاؤں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں کوئی بھی بندہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہو نا ہر علاقے میں یہی مسئلہ ہیں علاقائی مسئلہ ہیں یہ وہاں کے علاقے کے لوگ اس سے جلنے لگ جاتے ہیں اس کا گھر دیکھ کے تو شیخ صاحب کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا ویڈیو میں آ رہے تھے کاروبار کر رہے تھے کسی کا کچھ بگار تو نہیں رہے نا اپنا کام ہی کرتے ہیں نا وہ بھائی اپنا کاروبار کرتے ہیں چیزوں کو بیچنا آتا ہے خریدنا آتا ہے بریٹ کرواتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں ٹھیک ہے ان کی لائف ہے ان کی مرضی ہے تو اسی لیے ہمارے یہاں پہ کوئی امبانی نہیں بن پاتا نا کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ تن کرنے والے لوگ روکنے والے روک رکاوٹ ڈالنے والے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو نوید شیخ صاحب ماشاء اللہ بزنس کر رہے ہیں کمار ہیں اور ایک مذہبی شکسیت ہیں اچھے مہ باپ کی اولاد ہیں بڑا اچھا بولتے ہیں میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے آپ نے بھی سیکھا ہوگا لیکن بولنے کو کوئی تیار نہیں ہے تو یہ جلن کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ اس کا گھر اس کی گاڑی اس کی ویڈیو اس کی چیزیں دیکھ دیکھ کے ایک جلن حسد پیدا ہوتا ہے لوگوں کے اندر اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی مسئلہ تمہیں بتا رہتا ہوں نا پہلے وجہ تو سن لیں نا کی وجہ کیا ہے میں مارکیٹ میں کھلا ہوا تھا لالو کت مارکیٹ میں میں تو ایک بندہ بول رہا ہے نویت شیخ اپنی گیم چلا رہا ہے تو میں نے کہا تم بھی اپنی چلا لو تم یہاں کراچی میں بیٹھے ہو وہ یہاں کراچی میں ہے بھی نہیں تو تم بھی چلا لو نا اپنی گیم کہ رہا ہے اپنے پرندے بیچ رہا ہے تو بھائی ہر بندہ اپنے پرندے بیچتا ہے آپ بھی اپنے بیچو آپ کو بات کیوں کرنی پڑ رہی ہے نویت شیخ کے بارے میں بات تو یہ نا آپ کو بولنا ہر بندہ بولے بھی جا رہا ہے پھر بات بھی کر رہا ہے ویڈیو بھی دیکھ رہا ہے پھر آگے سے جو نا فالتو قسم کی بکواس لوگ کر دیتے ہیں تو یہ یہ یہاں کا حال ہے میں سپورٹ کرتا ہوں بھائی نہ تو میں ملا ہوں ان سے نہ مجھے کوئی ذاتی کسی قسم کا فائدہ ہے نویت شیک سے نہ مجھے ان سے کوئی چیز چاہیے بس میں ان کو بہت لائک کرتا ہوں بھائی مذہبی آدمی ہے پانچ وقت کی نماز پڑتا ہے میرے اور آپ سے بہتری ہوگا اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں ہم سب کو توفیق عطا فرمایا نماز پڑھنے کی اچھا اب یہ مسئلہ کیا تھا نویت شیک صاحب کا کیا بات ہوئی تھی دیکھیں میں ان کو فالو کرتا ہوں تو میں نے کہیں سال پہلے دو سال پہلے میرے خیال سے ہاں اسی طرح دو سال دھائی سال پہلے میں نے دیکھا کہ بھائی نویت شیک صاحب نے کسی لڑکے کو رکھا ہے اور ویڈیو میں بتایا ہے کہ یہ لڑکا ہے اور یہ کار کو کروائے گا یہ آپ کو بھیجے گا برڈ اور ایسے ویسے تو وہ لڑکے کی میں نے ویڈیو دیکھی یار اس لڑکے کی حالت اتنی بچارے کی خراب تھی نا مطلب جس طرح کی پینٹ اس نے پہنی ہوئی اس ویڈیو میں جس طرح کے چوتے جس طرح کپڑے خیر بیرل وہ تو بچارے کا اس کا اپنا معاملہ ہے تو کر گیا ہوگا پھر آہستہ کام کرتے کرتے ترقی ہوگئی پھر نویت شیک صاحب نے اس کا میرے خیال سے کمیشن بھی لگا دیا بھائی ایک ویڈیو میں بولا کہ میں اس کو جو برڈ بکے گا اس برڈ کا الگ سے اس کو اتنا اتنا دوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا مطلب اس بندے پہ مہربان کر دیا ڈیلیوریوں کا کام کر رہا تھا وہ کار کو کروا کے آتا ہے اب وہ لڑکے کی حالات صحیح ہونا شروع ہو گیا اس کو بھائی بندے کو کوئی بچارہ ہے کوئی نوکری نہیں ملی نویت شیک صاحب نے اس پہ ہاتھ رکھا میرے جیسا بندہ نویت شیک صاحب سے ملنے کے لیے سوچتا ہے کہ یا اللہ میری کبھی ملاقات ہو کبھی بیٹھوں میں ان کے ساتھ تو بہت ساری باتیں پوچھوں گا میں ان سے برڈ کے بارے میں تو آپ دیکھیں جب میرے جیسا بندہ سوچ رہا ہے اور وہ بندہ جس کے اوپر اس نے نویت شیک صاحب نہیں ہاتھ رکھ لیا اپنے گھر میں جگہ دی ہے بیٹھنے اٹھنے کی دیلیوریاں کروا رہا ہے کام میں تو سوچیں کتنا لکی ہوگا وہ ساتھ ساتھ ڈیلیوریاں بھی کرے گا پیسے بھی کمائے گا پھر شیک صاحب سے پوچھتا بھی رہے گا کوئی برڈ بھی دلوا دیں گے یہ ان کی عادت ہے وہ مدد کرتے ہیں اپنے ساتھ والوں کی آس پاس کے لوگوں کی تو یہ کرتے کراتے بھائی اس کو دو تین سال ہو گئے ہوں گے اس کے حالات صدر گئے دیکھیں حالات صدر گئے اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کی چونکہ نظر تھی نوید شیک صاحب کے تو کچھ ہی لوگوں نے جان بوجھ کے ایک پرپیگنڈا سا چلا دیا کبھی نوید شیک صاحب کی فال تو برائیاں کر رہے ہیں بیکار قسم کی وہ اپنے گھر بیٹھے میں اپنا کام کر رہے ہیں کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں چیزوں کو بیچ رہے ہیں بھائی خریدتے ہیں بیچتے ہیں یہ کاروبار ہیں ان کا لیکن میں نے خود دیکھا کہ کچھ گروپ جو ہیں وہ پیچھے لگ گئے ہیں اور اس طرح سے کوششیں کر رہے ہیں تو انہوں نہیں کسی نے ٹیچ میں لیا ہوگا اس لڑکے کو اور وہ لڑکہ بھی ہوا میں آگے ظاہر ہے کہ اس کے حالات صدر گئے اس نے سائٹ اپ بیٹ اپ بھی ڈالا ہوگا برٹس کا ظاہر سی بات ہے یا کوئی آمدنی ہو گئی ہوگی اچھی اس کی تو اس نے بھائی صاحب کیا کیا اب نوید شیک صاحب نے بتایا اپنی ویڈیو میں نوید شیک صاحب نے ویڈیو میں بتایا ہے کہ یہ جو ہے میرے کسٹومرز کو میسج کر رہا ہے بولا ہے کہ برٹ جو ہے وہ آپ میرے سے لے لو نوید شیک بہت مہنگے دے رہا ہے میں آپ کو سستے میں دلوا دوں گا میں یہ کر دوں گا میں یوں کر دوں گا اب بتاؤ یار مطلب کہ کوئی انتہار کوئی مطلب حد ہوتی ہے کسی چیز کی بندہ خدا کا خوف کرے یار میرے حالات خراب ہو اور کوئی بندہ میرے کو نوکری دے نوکری دور کی بات بھائی کھانا کھلا دے اگر اللہ نہ کرے میرے حالات خراب ہوں کسی کے بھی ہوں تو اگر آپ کے حالات خراب ہوں اور کوئی بندہ وہ کھانا کھلا دے تو بھائی وہ ایسے ہوتا ہے جیسے سمجھ لیں کہ اللہ کا بھیجاوہ فرشتے کی طرح سے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ایک طرح سے ایسی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی بھی مدد ہے تو اس کی عزت کی جاتی ہے بندے کی بھائی وہ تو فرشتہ نمہ بندہ ہوتا اس کا تو عزت کرنی چاہیے اور اس کے اگر آپ عزت نہیں کریں گے تو الٹا اللہ کو برا لگے گا اللہ آپ کسی کے توصل سے آپ کو چیز فرام کر رہا ہے آپ اس بندے کی بینڈ بجا رہے ہو اللہ کا خدا کا خوف کرو کوئی بندہ سوچتا تو ہے کرنے سے پہلے کیا کر رہا ہوں کس کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں بہرحال ہوا کچھ بھی نویز شیخ صاحب نے بتایا بھائی بہت ساری چیزیں میں نے ان کی پکڑ لیئی تھی دیکھ لیئی تھی سب کچھ تھا لیکن میں ان کو سمجھاتا رہا بہرحال ان کو راس نہیں آیا ان کو کامیابی راس نہیں آئی تو پھر میں نے ان کو فارق کر دیا تو انہوں نے ایک ویڈیو بنا دی نویز شیخ صاحب نے کہ ایسے ایسے آپ یہ میرے ساتھ کام وامنی کر رہے اور میں نے ان کو دو چار چیزیں میں نے دیکھ لی اور یہ استثنہ کر رہے ہیں لوگوں کو ٹاپک مل گیا کوئی مزارگ بنا رہا ہے فرینڈشپ اینڈڈ اینڈنگ فرینڈشپ ناؤن وی آر پتہ نہیں کیا کیا میم بن رہی ہیں اور اس طرح سے لوگ کر رہے ہیں خیر لوگوں کی اپنی مرضی ہے بھائی کسی کو کوئی روک نہیں سکتے تو شیخ صاحب نے پھر ایک وضاحت دی وہ ان کے گھر چلے گئے اور ان کے والد صاحب سے بولا کہ جی میں نے جو ویڈیو بنایا ہے اس کے لئے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں آپ بزرگ ہیں زائرہ بڑے ہیں لیکن یہ کہ بچے نے آپ کے جو بہت غلط کیا ہے اور نوی شیخ صاحب نے ویڈیو میں بتایا ہے یہ وہ باتیں ہیں جو بھائی شیخ صاحب بول رہے ہیں یہ ویڈیو سب نے دیکھی ہے میں وہ اس کو پورٹریٹ کر رہا ہوں ایک اچھے میسیج کے طور پر انہوں نے بولا بھائی میں جو ہے وہ جو مجھے ویڈیو نہیں بنانی چاہیئے تھی سوری میں نے ویڈیو بنائی اس سے ہو سکتا ہے ان کو نقصان پہنچاؤ یا جو بھی ہے کسی قسم کا ان کی رسپیکٹ خراب ہوئی یا لوگوں نے اگر کچھ ان پر تعمت لگا دی ویڈیو بنانے کے بعد تو اس کے لئے میں شیرمندہ ہوں اور آئندہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ایسے نہ کروں لیکن یہ ہے کہ بچوں کی گلتی تھی لڑکوں کی اور اس اس طرح سے یہ ہے وہ ہے تو ویڈیو بنا دی ہوں اور بھائی آپ کو میرا میسیج یہ ہے اللہ کے بندوں تمہاری کہیں پہ نوکری لگی بھی ہو تمہارے حالات صدر نہیں لگ جائے تمہارے گھر میں پیسہ آنے لگ جائے تم کیا پاگل ہو گیا وہ اس طرح ہی کام کرو گے اور الٹا اپنا خراب کرو گے روزی روٹی بھائی پیسہ ویسا کچھ بھی نہیں ہے بندہ مفلوز ہو جاتا ہے دو منٹ کے اندر اندر بڑے بڑے پیسے والے دو منٹ کے اندر روڈ بے آگئے ہیں آپ سمجھ نہیں رہے وہ بات کو تو تھوڑا سا خیال کرو جس فیکٹری میں کام کر رہے اس ہی کو آگ لگا ہوگی کیا تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور میں نویش شیخ صاحب کے ساتھ ہوں بھائی اور شیخ صاحب مجھے بہت آپ کی جانا ویڈیو سے سیکھنے کو ملتا ہے اور آپ بہت اچھے انسان ہیں باقی یہ ہے کہ یہ جن کے ساتھ ہوا ہے جو بھی کچھ ان کو بھی اللہ پاک ہدایت دے اور خوش رکھے میں تو یہ کہتا ہوں ہماری نہ کسی سے دوستی نہ کسی سے دشمنی بھائی سی دی سی بات ہے لیکن یہ ہے کہ سیم چیز میرے ساتھ ہو چکی ہے میں نے بھی ایسی ڈیلیوری بھائی رکھا اور اس نے جو کام کی ہے شیخ صاحب کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ تو نیکس لیویل ہوا نا مطلب کہ وہ بندہ کن چیزوں میں انوالو نکلا کن کریمینل ایکٹیوٹیز میں کن کے ساتھ مل کے کیا کیا کر رہا تھا ویڈیو بنا رہا تھا اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو سو گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ